ساتھ گروہ جیدے سارے ہی کوتک نیارے ہیں مہاری سچے پاسچا جیدے پیارے سکھ مہاری جی لیلہ ویخ ویخ کے بسم 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 ہی پہی ہے لال گلال رگارے کاؤ نانک سنتن رست آئی ہے جو چاک گونگا مشکرہ جو گونگا مٹھا خواہ کے مشکرہ پہندا ہے ایدہ گروہ کے سکھ گروہ دے کوتکان ویخ کے بسم آدھ پہ چلے جاندے ہیں کوئی ویرلا ویرلا سکھ گروہ دہ پیارا گروہ دی کسوٹی سہ جاندہ ہے کبیر کسوٹی رام کی چونٹھا ٹھیک ہے نا کوئی رام کسوٹی سوس ہے جو مر جیوہ ہوئے جنہاں نے اپنا سیس تڑی دے تریا ہویا ہے جنہاں نے تانمان تان گروہ دے جرنج ارپن کیتا ہویا ہے جنہاں نے اپنا سیس گروہ دے جرنج ارپن کیتا ہویا ہے او تھا گروہ دے کوتکان ویخ کے پارمدے نہیں شنکا نہیں کر دے پر جڑے ساڑے مرگے ہاں انہاں دا کی حال ہے وہ اگے دس دے ہاں کیا دے کئی بے مکھ ہی ہو جاندے گروہ دے کودکا نووے کے گروہ دی لیلا نووے کے شنکا کر دے تے گروہ تو بے مکھ ہو کے چلے بھی جاندے ہاں جہاں دے چنڈی برگڑ کیتی ہے دے خال سے پانس دیس کرجنہ کیتی ہے ادھو دو مارا آج دے چیرے دا جڑا نور ہے وہ جاہو جلال بی رسی ہو گیا ہے پہلا ہمیں سادگروہ دے سوزور کا پرکاش شہرے تے رہن دا ہی ہے سادگروہ دے سادگروہ دے سادگروہ دے سا سنگلی جی پرکاش روپ ہے پر جڑا ایک آتک کیتا ہے نا مارا کل کی تر پانس شاہ نے چنڈی برگڑ کیتی ہے جد واس تے تے خال سا ساجیہ ہے اس دن تو بعد پھر مارا آج دا کہیں دے سباہ جیڑا ہے نا وہ بی رسی وڑا رہن دا چیرے دے بڑا اگر تیج رہن دا ہے نیتر جاہو جلال بین چڑے رہن دے ہاں نا مارا آج دا بچن بلاس بھی بی رسی وڑا ہی اندہ بڑے گرج کے بول دے ہاں بڑے اگر سباہ جی بول دے ہاں سارے انہوں سنائی دن دا ہے مارا سچے پاتشاہ دا جیڑا آشا ہے وہ بڑا گمیر ہے کوئی بڑی وڈی کرانتی لیانوارے ہاں کوئی سماج دے ویچ جگہ جگہ دیاں گنامیاں دیاں جنجیران کٹنوارے ہاں اے بیر راس دا سروب ہان سادگرو جی بڑے مہا بلی جودے سور بے ہاں نا ہر ویڑے بیر راس چی رہن دے ہاں مانو بیر راس نے یہ سریر تارن کر لیا ہے کدھی کمر کسا کھول دے نہیں کدھی شہستر سریر تو واقع نہیں کر دے شہسترانہ سجے تجے کلگی تر پاتشاہ جی کمر کسے بچ ہر ویڑے تیار بر تیار رہن دے ہاں نا بہتا سما گھپت رہن دے ہاں ہر ویڑے اپنے اندر اس پرمودے سمرن میں چلین رہن دے ہاں تے سمرن سروب کڑے دا کر دے ہاں جیڑا بیر راس وڑا ہے سری آسکیت سری آسپان سری آسکیت سری کھڑ کے ایسے سروب دا مارا اتیان کر دے ہاں بیر راس ویچ رہن دے ہاں اور ساسنگ جی کدھی بول دے ہاں جو بچل مو تو نکل دا ہے او اس سے ویڑے پورا ہو جاندہ تتکال ہی پورا ہو جاندہ ہے اور جن نے سیوا دار گروہ کر دے کرن دے ہاں گروہ کر دے مختیار ہاں گروہ ماراہ دے کر دے جمعہ وار مساندہ ہاں سیخ ہاں سارے پیہ ویچ رہن دے ہاں ڈر ویچ رہن دے ہاں پیہ رکھ دے ہاں کہ ساتھ گروہ انتر جامی ہاں کٹ کٹ دی جانوالے ہاں کوئی مارا پھورنا بھی جی ساٹھے مان چاہ گیا وہ بھی انہوں پتر لگ جانا انہ تو کوئی چیز لکی ہوئی نہیں کوئی چھپی ہوئی نہیں اس کر کے سارے سنگھ نرمل پاو رکھ دے ہاں پیہ دو پر کار دا ہندہ ایک ساتھ سنگ جی دشمن دا اپنے تو وڈے دا اپنے تو طاقتور دا پیہ ہندہ وہ میڑا پیہ ہندہ پر اتھے جڑا پیہ ہے نا یہ پگتی آڑا پیہ ہے نرمل پاو پایا ہر گنگایا ہر ویکھے نام حضورے لامہ میں چھ گروہ نام داس جی ماراج نے اس نرمل پاو دی گال کیتی ہے نرمل پاو رکھ گروہ ماراج دے سنگ رہے دے ہاں سوٹ سباو کو دیکھ کر سری گجری ماتا ماتا گجری جی نو اس گال دی ہون تھوڑی چنٹا ہون لگی ہے اپنے پتر دا اتھا نا صبح انہ صبح بدل گیا ہر ویڑے بھی داس میں چلیں دا ہر ویڑ جا ہو جلال میں چلیں دا میرا نال میرا کلگیاں وڑا یہ ماں ویکھ کے سوچا جو پہ گئی ہے کہنا چون دی ہے پر کہہ نہیں سکتی سوچ دی ہے نا دی پتا نہیں کی لیلا ہے اے کی کرنگے جدو گروہ تیک بادر سیب جی ماراج نے پٹنے صاحب اپنے پتر دے پہلی باری درشن کیتے تے ادھو ماتا گجری جی نا کوڑ بٹھا کے کہا گجری جی اے کال پر رکھ دی مہان شکتی سنسار جا پیدا ہوئی ہے یہ دے ورگا سور ماں یہ دے ورگا گیا نہیں یہ دے ورگا جوگی یہ دے ورگا تپسوی سنسار دینا پہلا کوئی آیا نا اگر ہونا یہ تیری کوکھتوں بڑی مہان پاور پیدا ہوئی پرویشن دی یہ دے بچن نہیں موڑنا یہ جو کب ہے یہ دے کام چھ دخل نہیں دینا انہا نو ٹوکنا نہیں انہا نو چڑکنا نہیں انہا دا عدب رکھنا ہے ماتا گجری جی اس دن تو سری کلگی تر بادشاہ مہاراج دا عدب ستکار پورا رکھ دے سا پا ہمیں پتر نے وہ ماں پر وہ یہ سمجھ دے بھی میرا پتر کلا میرا ہی پتر نے یہ پرمیشن دی شکتی ہے کال پتر دی جو دے دے اندر اے گروہ نانک دی گدی دا مالک ہے دسمیں افتار ہے وہ گروہ گبید ہوئے پرگٹے آ دسمیں افتارہ جنہا الکھ اپا نرنجنا جپیو کرتا رہا ماتا گجری جی اس کر کے عدب رکھ دے ہاں ان کو جو کہنا بھی چند دے نے ماتا دلوی ہے نا ماتی ممتا بھی نار چرڑی ہیں کھو ساتھ نام سری وار ماتا بھے کسے افتار دی ہوئے کسے پیر دی ہوئے گرو دی ہوئے ماتا بھے ممتا نہ پریہ ہوں گا جی ممتا نہ ہوگئے پھر ماتا دی ہوئی آسو سری واری ماتا گروہ نانک دیو جی دی ماتا ترپتہ ہوئی ممتا بھے چی اپنے پتر نو کہیں دی میں واری جانا جڑے رات ہو میرا نانک چلکے آیا ان کو ساتھ نام سری اے ماں گجری بھی ان کو کہنا چاہ دی اپنے پتر نو پر کہہ نہیں سک دی کئی والی خونسلہ کر کے ماتا پوڑ جاندی دس میں پاشا دیں لانکے بیٹھ جاندی پیڑے دیں پھر ویختی رہن دی ہے چیرے وال مار آئی دے نور وال مار آئی دے جلال وال مار آئی دے کسی دنگ بیٹھے ہوندے نیتنا دے بیٹھ ایک عجیبی برطارہ ہوندہ جنہا سانوں نہیں سمجھا سکتا وہ کسی نمی کلا دے نال جڑے ہوندے وہ شکتیاں ساریاں جڑی ہیں کال پرک دیاں کٹھیاں ہو رہی ہیں اندر وہ سور میں وہ جودے وہ گینی یوگی پیدا ہو رہے ہیں انہاں نے آگے پھوج خال سے دی بڑھنا وہ سارا کچھ ویخت رہے ہیں ساتھ گروہ جی دے ماتا انہاں دے چیرے نوپڑ دی رہن دی ہے پھر یہ کی سوچ رہے ہیں اس ویڈے میں اندر کی چل رہے ہیں آن جی آن کہنے دے مار آئی سچے پادشاہ جی بھل ویگ ویگ کے سوچ دی ہے پینا دا روکھ میرے والا قدو آوے گا قدو میری گال سنگے میں قدو انہاں گال کرا روکھ پرک ہے نا اپن دے ماتا نو ادھا نہیں لگ دا بھی میرے والا تیان دے رہے ہیں نوڑ دا بھی نہیں تیان دے رہے ہیں اس کر کے ماتا اپنا کہنے آن جڑا کہنے چون دی ہے نا وہ کہنے پان دی کہنے سک دی ماتا دستے مونکار بیٹھے سب جانے ماتا کوڑ بیٹھے ہی ہے وہ دے نڑ آکھ نہیں بلاندے وہ دے بڑ تیان نہیں دن دے وہ دی گال مات پتا بھی ہے بھی کہنا چون دی ہے کچھ آکھوں ساتھ نہ ہو سری با ماتا کچھ کہنا چون دی تاں ہی کوڑا آکے بیٹھے ہی ہے پر ادھا بالکل تیان نہیں دن دے تاں کے کہتے ماتا گالت چھڑے ہی نہ آن دی کہنے کے جو اگے ہونہ ہے جو ہونہ وارا ہے دسان پنجا ستان سالہ میں چھڑے ہونہ آرہا ٹائم ہے وہ ماں کے وین دستانے آکھوں سری با ہے وہ بڑی بڑی کھیڑا ہے اور اس گالنوں کہنے کے ہوئے پو بکھت مہ جتا کہبو نے ماننے یہ بھی ماں رہے ہیں پتا ہے بھی یہ ماں میری نے میرا کہنا مانڈنا نہیں جانے ماں رہے ہیں کہا ہے نا بھی ماتا جی آجے نی جانا نا دا پرچھاڈ کے آجے نی جانا ماتا کہنے دی مہ دا جل بچے دی پوکھری ویک سکتی مہ دا لے کے چلنی ہیں وہ بھی سارا صدقلو نے پتا بھی کی گھوڑا ہے تے ہوڑا ہی نہ کہتے ماتا نو داس رہی ہے ہاں جی ماتا اپڑے کل گیا وارے لال وار ویک دی حیران ہندی رہن دی انہوں ہو کی گیا ہے یہ کتنا دس وعدہ ہو گیا ہے کہ ہر میڑے کسی اگمید آنکھ میں چھ رہن دینے میں ہی نہ نو کی میں سمجھا ماں کی میں روکا ایک دیکھ ماں نے پکا فیصلہ کریا بھی آج تا تید نڑگال کرنی کرنی آج تا میں ہی نہ نو کچھ کہنے ہی اپنے من دی پامنا لے کے ماتا جی سری کل گی در مہر آج دے کوڑا آگئے ہاں بیٹھے ہوتے اکانت تاونہ سکھن پی رہا وہ سویڑے پادشاہ اپنے میلہ ویچ اندر کار ویچ اکانت ویچ بیٹھے ہوئے ساں کوڑ سکھانی پیڑ نہیں سی ساتھ گروہ اکانت اکلے ساں اپنے پیارے پتر دے سیرتے ہاتھ پی رہا متھا چمیہ پیٹھتے پیار دیتا کوڑ دے دلاسہ دے کے لاد کر کے یوں بولی ہے ماتا گوجری جی یہ ست نتکت ہوت ہے میرو من پورا وہ پتر میرا مان دن دن تھوڑا ہندہ رہے میرا دن جو رہنا ہوتے اندر کبرہات ہوتی رہی تھی یہ تیرے کاؤتک ویکھ ویکھ کے کتر میں تیرے پیار کر دی ہیں تو میرا پتر ہے پر میں تیرا دنہ کئی دنہ تو کوئی سالہ تو کوئی مہینے تو ورطارہ دیکھ رہی ہیں تو موت اوڑی جانے آنکھوں ساتھ نہ ہوتے مہارہ سچے پادشاہ نے موت اوڑیا وہ جگہ دا نامی گردورہ نرمو گھڑ صاحب احساس سکتے کندپور صاحب دے لگے جو آپ پک گے جائیے نا اندپور صاحب تو کرتپور تو کرتپور تو دھوڑ تھوڑا جاگے جائیے اوٹھے گردورہ ہے نرمو گھڑ اوٹھے مہارہ نے وہ توڑتا سارا ہی سنسار دا سریر دا پروار دا بچیاں دا سب وہ توڑتا مہارہ نے کہے دے اے سنسار دا وہ کنک جن پڑھانگے اے تا سریر بن سنوارے ہن سارے اکھوں ستنا سریران دے سبانتان دور ہوڑے ہی ہوڑے نے کدھی کوئی ساری زندگی جگو جگو اٹھانکٹھا نہیں رہ سکنا جوڑ جوڑ وچڑے وچڑ جڑے جوڑ جوڑ کے وچڑ جانا تے وچڑ وچڑ کے پھر مل جانا یہی دنیا دی کھیٹ ہے سچے پادشاہ تو ماں کہی دی پتر جدو دے توسی اس رنگ بچ آئے ہو کسے کھڑ وہ پیار نہیں کر دے میں تو اٹھا پیار نہیں ویکھ دی پتر پہلان تا تو اٹھے پتا جی پر لوگ چلے گئے توسی نو سال دے سی جدو ساتھگرو مہاراج نے دلی میں جا کے اپنے سیجدہ پلیدان دیتا ہے جدو آپ جی دے پتا دا صبح انہ دی پاور سمولت میرے مانوے چیتے ہندی ہے تا میں انہوں کو وڈ وڈ کھان دی ہے وہ پیڑا کیونکہ وہ ساری دنیا دے مالک میرے سردے سائی سن ساتھگرو تیک بادر صاحب جی مہاراج جدو میں انہوں یاد کر دیا تا میرے مانوے شوق پیدا ہندہ دکھ پیدا ہندہ ہے ساتھگرو تیک بادر صاحب جی پر تیرد کنی سی ترتی برگی برم گیانی کے تیرد ایک جو بس دا کو کھو دا کو چندر لے انہیں تیرد کنی سکھ دے سی پر نہیں کیتا پائی مطی دا سیو کہندہ ہے مہاراج میں دنی تے لہور دی اٹھ ڈ اٹھ کھڑکا رہے ہیں مہاراج کہندے شکتی کتھوں نہیں ہے کہندے حجور دے گنے جوٹھے چوپ کے مہاراج کہندے جنہ نے پورا گنہ چوپے آیا انہوں نے شکتی کوئی نہیں پانا بنی دا ہندہ پائی مطی دا سبر کے سکھ دے انہیں کوئی کچھ کر سکھ دے مہاراج کی نہیں سکھ کر سکھ دے پانا بننے دی جا جا اپنے سکھانو سکھائی ہے تانگرو تیک بادر صاحب جی مہاراج اپنا سیستے دیتا پر پرویشن کال پر خودے شریک نہیں بڑھے کرامات بخا کے کیونکہ کرامات قیردہ نام ہے جدو برم گیانی دی صورت تو اس برم ناڑا پیر خوندی ہے اتھے جا کے جے کوئی کرا مات دکھاوے دے پرک پیشن دا اتھے اپ سکھ مکھیڑ ہے ہاں ہر بندے رو سمجھ نہیں آناڑی ہے کالا پانا بے مننا اتھے بہت جروری ہے بینا پانے دے وہاں پیلتا ہندی نہیں اس در کے گروہ تیک بادر صاحب نہ کرا مات دکھائی تے نائی اپنا ترم چھڑیا سیست دیا پر سرل نہ دیا پہنٹی آج ایک آنکھ لاکھ سم سینجد ہوتے پہنٹر آج تسی کلے بیٹھے ہو جیتو آنو کلے ہیں ویک کے میں تو اڈے کو اڑھائی ہیں تو اڈے طور طریقے ویک کے میرے مانوے چکا ہول اٹھن لگ پہنے کچھ شنکے لے پہنے دے نے میں نو لگتا ہے کچھ کہ تسی سارے ناڑوں وکھرے وکھرے رہنے ہو گروہ ان کے بڑھ گروہ ہو جن میں تم موتے تسی گروہ دے گروہ ہو افتارہ دے افتار ہو میں نو پتا ہے تو اڈے پیدا گردین جی میں نو تو اڈی شکتی بارے داس گئے لے تسی گروہ نانک تھی جو تو نہ تھی گدی تے بیٹھے ہو پچھلے جنم جو دشت دامن روح پر تسی تاپ کیتا ہے تسی اڈے بڑے افتار اون پر میرے پیٹ تو جنم لے آئے نا میں بھی ماں ہاں تسی سرب رید سمرات ہو سرب کلا سمرات ہو جو جاؤ بنا سکتے ہو جلتے تھل کر تھلتے کون کوپتے میر کراوے ترتی تے اکاس چڑھاوے چڑے اکاس کراوے تسی سب کچھ کر سکتے ہو اچر چر اچر اچر ہوئی لگ مکوں الاو آپ جیدہ مڑا جا مو تو بچ نہیں ہو جاویں جیڑے پہاڑ سدائی کھڑے رہے تے وہ دوڑن لگ پہن تو اٹھا بچن ہوئے تے پہاڑ دوڑن لگ جان جی تو اٹھا بچن ہوئے تے ہوا پتھر بڑھ جاویں تو اٹھا کلا سمرات سرب کلا سمرات ہو تسی مالاج کی جانا اگے کی ہو جا سمر آوے گا کی کچھ مرتے گا میں ہر ویڑے سوچ دی رہن دی ہیں میرے مانوے چتونی چل دی رہن دی ہے کہ جو تسی کر رہے ہو جو کچھ ہنو انازم پر صاحب دا محول ہے جو کچھ اے رچنا تسی رچی ہے چنڈی پرگٹ کیتی ہے اے رے نال کی کچھ ہونا ہے اے کوئی جان نہیں سکتا کہتے میرا مو نہیں جاندہ پتھرہ کھو ساتھ نہ ہم سریو آئے تسی میرے نکال نہیں کر دے تے میرا امتیان ہارگڑے تو اٹھے میں چھے تسی کا مو توڑ دیتا ہے پر میں تے ماں یا میں نے نہیں توڑ سکتی میرو مو نہ چھٹتا ہے میرا مو نہیں جاندہ مہاراج ہر ویڑے میرا تیان توڑے میں چریندہ ہے اپنے بچیاں میں چریندہ ہے جڑے ساڑے شریک نے جڑی دنیا عام لوگ گروہ کارنو چنگا نہیں سمجھ دی او توڑا تور طریقہ وے توڑا برتارہ وے کہ کئی طرح نے کترکہ کر دے کئی طرح نے شنکے کھڑ دے کر دے جڑے ساڑے گروہ کار دے بروت دی وہ پٹھیاں گل نہ کر دے کہہ دے یہ نہ نکی ہو گیا ہے گروہ ہو کے کال جگ دے چنڈی دی رات نہ کرن لگ پہنے کہ چنڈی دی پنگتی کرن لگ پہنے کہہ دے اسے طرح ایک باری سون سمادی پہ چلے گے یہ بھی لوگ کہیں دے انتو اڑے بارے آپ پس یہ گل نہ کر دے نہیں گروہ کو بین سنگتے چنڈی دا اثر پہ گیا ہے سون سمادی جی چلے گے کہیں تانے یہ گل نہ کر دے کہیں دے تا ہی کسے ناڑ بول دے چال دے نہیں کسے ناڑ گال نہیں کر دے تے جیس دن تو تسی ایک آتک رم کیتا ہے چنڈی نو پرگڑ کرن دا تے کئی ہور نندہ کر دے پوٹھیاں کرنا کہیں دے جیڑا انہ نے چنڈی نو پرگڑ کرن دا کام رم کیتا سی وہ پورا ہی نہیں ہویا چنڈی پرگڑ ہوئی ہی نہیں چنڈی پرگڑ ہوئی ہی نہیں کہیں دے اس کر کے گروہ کو بین سنگھ یوداس ہو گئے دے تے تانکے سے ناڑ گالفات نہیں کر دے نندہ کے ایدانیہ کو ترکاوی کر دے تے کئی ہور تیجہ پک پیش کر دے ساتھ سنگھ جسنسار میں جنہیں مو تے انہیاں کرنا ہوتی ہے ہر بندلہ اپنا اپنا بیو ہوتا ہے کئی کہنے نے بھی جیڑا پندت کے سو داس سی انہیں وچارے نے بڑی میند کیتی ہے انہیں انہیں سادھنا کیتی ہے تے گروہ بین سنگھ نے چنڈی پرگڑ کرن تو باد انہوں نے بھلایا ہی گو ہی نہیں کلی کال پیت راستہ رکھس کے ہوتا دسو کہ میں کال جگتا سمہ ہے اس کر کے انہیں اکھا بھی چنڈی پرگڑ ہونی نہیں وہ کھس گیا پر ساتھ سنگھ جی چنڈی اس کر کے نہیں ہو پجیاسی کے پرگڑ نہیں ہو نی انہوں نے دیسکیاسی بھی کل شام نو چنڈی پرگڑ ہونی ہے تے کل کی تر پادشاہ مہاراج نے اس ویڑے چنڈی دی پیٹ جو دینا ہے وہ کوئی نہ کوئی اتھے جو حاجر ہوئے گا وہی پیٹ کر دینا ہے تے میں کو نا تے میری پیٹا لگ جڑی ہے اس کر کے بھی تے دوسرا اے ساتھ سنگھ جی سادھگرو نے وہ تے مانچ پرم جان کے پایا کیونکہ شکتی صرف تے صرف کل کی تر پادشاہ نے خال سے نو دیڑی سی تے او پندت بھی حصہ لے جاندہ تے اتھے حاجر ہوندہ اس دار کیوں تو انہوں گپت کر دیتا کلے پادشاہ مہاراج رہ گے تے جہاں تو چنڈ کا پرگٹ ہوئی تے مہاراج نے کو دے بچوک شخص تی ناڑ خالصہ سا جیا تو لوگ باتاں بنا دے نے کئی قسمتیاں کرنا کر دے نے کئی کہن دے چنڈی پرگٹ نہیں ہوئی تاں کرنکہ گروہ جی اداس رہن دے نے کئی کہن دے نے پندت دی پوجہ نہیں کیتی تاں کر کے گروہ جی اداس رہن دے نے تے کئی کچھ دا کچھ جو بھو آن دا بولی جاندے اب مہاراج میں نو کرپا کر کے دس سو سچائی کی ہے اکھو سری بھائے ماتا گجری سچے پاس شجد ماتا جی پوچھ رہنے ساتھ گروہ جی نو کہ کرپا درشتری کر کے میں نو دس سو بھی تسی انہیں دھنا تو انہیں سالنا تو اپڑے آپ بیچے رہن دے ہو بڑے گہرگ بھی رہن دے ہو تے صبح بھی بڑا کرڑا جا نکھ دے ہو چھاڑے گاڑا مو نہیں کر دے تے یہ سارا کچھ جو تسی کر رہے ہو ادھے پچھے کارن کی ہے دنیا جو گلنا کر رہی ہے ادھا کی جواب ہے کوئی کہہ دا چندی پرگٹ ہوئی ہے کوئی کہہ دا نہیں ہوئی کوئی کہہ دا پندت نے رس کے سراپ دیتا ہے کوئی کچھ بول دا ہے وہ کچھ بول دا جن نے مو تے انہیں گلانے آپ جی میں نو اس گل دا پید دسو بھی ہویا کی ہے تو اسی اے گل جان لو پی میں تو آٹی ماں ہاں تے ماں بھی گرو ہندی پیوں بھی گرو ہندا گردیو ماں تا گردیو پیتا تے میں تو آٹی گردیو ماں ہاں تے اے جان کے پید میرے سامنے کھول سکنے اکھو ساتھ نہ ہوسکنے کل کی دلکواس شاہ دے ماتا جی بھی اترکال درشی سان ماتا جی نے بڑی پاگتی کیتی بابے پکاڑے صاحب جدہ گرتیک بادر صاحب پاگتی کر دے ماتا جی بھی پاگتی کر دے تے پیشلے جگہاں تو بھی ماتا جی پاگتی کر دے ہی آرہے اکھو ساتھ نہ ہوسکنے اے ڈے بڈے ابتارہ دی ماں ہونہ کوئی آم گال تھوڑی ہے تو ماتا جی کہتے بہندو تسی اپنے دل دی گال دسو میں تو آپ تو جاننا چاہو نہیں ہے پچھنا جو نہیں ہے جو بھی سچائی ہے جتھا جو اے دسو تاں کہ میرا مان شانت ہوئے کارجوی محول ٹھیک ہوئے پتہ لگے کہ اونوارا سامہ سوکھدہ ہے ماتا دی گلنا سن دے رہے سن دے رہے سن کے اٹھ کے چوتر پہ بھارا جی شری کو جری کو سنگ لاہت کہن سکھا دے تے ماں نہیں وہاں پھار لیں کہنے باتا اندر آجو کھور تھا تے چل دے جتھے کوئی سنے نا تیسرا بندہ آنکھوں سے رہا ہے ایک سلا سندر ہوتی ایک سمتال جاہی ایک پتھر دے سلا سی برابر سمتال او دے تے جا بیٹھے نے کوئی کپڑا نہیں بچھایا ماتا دا ہاتھ پڑیا ماتا دا ہی پتھر دے پھار لیا آپ بھی پتھر دے بیٹھ گئے کہنے لگے ماں گال بڑی گپت ہے بڑی گہر جمیر ہے جیڑی ہر ایک بندے نوں دسی نہیں جا سکتے لی ہر ایک بندے نوں سمجھ آنواری نہیں ہے کیونکہ ساتھ سنگ جی صدارن گلنا بھی ہر بندہ نہیں سمجھ دا ہندہ ہمارے دنیاوی گلنا نے ایک بندے نوں سمجھ آ رہی ہے گالو اور مطلب دی ہے دوجہ بندے دے مطلب دی نہیں انہوں اس دالنا نہیں پتا رب دیاں گلنا تھا بڑی ہیں گہر گمید عام بندے دے مطلب دی نہیں ہندی ہیں اس کر کے ماتا جی گہر بھی بیر بچن ہے یہ تسی پوچھ لیا تھا داستے نیرہ دیوتان کی بات جو کہنی نہ پلے لی یہ جڑیاں گال پرکھ دیاں شکتیاں ہند پر میشر دیاں انہاں دی گال جڑی ہے ایک کہنی چنگی نہیں ہندی ایک گبت ہندی ہے ساس سمجھ یہ شہیدان دے بچن دیوی دیوتان دے بچن گروہ پیرا دے بچن اگال پرکھ دے نال جڑے ہوئے جننے بھی ہند انہ دے بچن اگمی ہندے ہند آنکھوں سری بارا ہے کہنی نہ پلے لی کہنی چنگی نہیں ہندی گال کے سے اگے پر ماں تو ماں ہوندہ واسطہ پا رہتا ہے تو کہا میں تیری گردیو ماں ہاں تے ہون ماتا سانو کہنا پہنے دسنا پہنے جن تو پوچھ ہی لیا ہے یہ لوگ جو مرجی کہی جان ماتا چنڈی پرگڑ ہوئی ہے اسی چنڈی تو بارا لیا ہے وہ ہن پرگڑ ہو کے ایک حالسہ پنت ساجنہ ہے کہ سو داس پندت میں ایدے میں جو بڑا یومدان پایا ہے اسی انہوں پوچھے اسی انہوں پوچھے اسی مارا سچے پاچھا جی نے ساتھ سمیدھی ہندوستان دا جنابی دماغ ہے نا پہلا اوہ دی پرکھیا نہیں سی لوگ کھڑے کی تھے لوگ کھڑے نہیں مان سکتا کی ہے سب تو پہلا مانے جاگ کر آیا بڑا بڑا جاگ کر آیا کہنے اٹھا بڑا جاگ کر آیا ہندوستان نے سارے شہرہ میں بامن سکتے بنارس ہر دعار پوچھ کر گیا جب تیرتھ میں جنہیں دہور ملتان بغیرہ بڑے بڑے شہر ہیں جتے بھی کرمکانڈی برامن رہے ہیں بھئی آؤ سب جاستکار مان کر آگے لنگر پرشادہ کر آگے جاگ سارے شامل ہو سارے آگے جب وہ آگے تھے ساتھ گروہ جی کہتے پنڈ جی ساٹھا دو تراندہ لنگر ہے ایک تھا ہے ماں پرشاد آڑا ایک ہے کھیر آڑا جیڑا کھیر آڑا کھائے گا انہوں سے دیانگے پانچ رپے یہ جیڑا ماں پرشاد ڈڑے شکے گا انہوں دیانگے سونے لیا پانچ مورا وہ پنڈ جیڑے لالت میں چاہا کے نا پچاندوے پرسائنٹ مامن ادھر جاوڑے کہتے پانچ مورا مل دیاں دے کوئی نہیں گنگا جاوڑا کوروڑی کارنا کے بعد کھا ریا پانچ داس چنگے بیرتی بارے بھی ہون دے ہی ہے ہر ایک بیر داس کسے چیزہ نہیں ہون دے یہ ہی مارے دیکھنا چاہوں دے یہ کتھے کھڑے آئے پانچ پانچ ساتھ چنگے نیک جڑے ہیں چنگے نے پانچ 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 پئیے دے کہ کوئو بھی دفا ہو جو بیسیرکہ نو چھتر مارنے سی پر جیسی ماری یہ تھا تسی پر کھڑا بھی بامنے کٹیا جاؤ تا جیڑے سکرانے ایک ساتھ گروہ آپ گئے انہوں نے پانچ ساتھ دین ساڑھے کوڑ رکھو تو اڈی اور سیوہ کرنی ہے انہوں نے پندتہ نو مارے کہہ رہے ہیں پندتہ تسی دسو پی دیش دی حال تینی ماری ہے گوہ مندرہ جو ماریاں جا رہی ہیں مندر ٹا کے مسیطہ مردی ہیں سبا سبا مرد جنے ہو توڑے جا رہے ہیں تے آتو آڈے با مرد جا رہے ہیں لالچ دے ویچ مورا پیچھے مواس کھا جاندے ہیں یہ اپنا ترم شڑی جاندے ہیں یہ دا کیوں باہر ہے یہ کوئی باہر ہے ہمارے کے لئے چنڈی پرکڑ کرنی پیڑی ہوں چنڈی کی ہے جنگ آنکھوں سے ریوائے گا یہ تھے لوگ سمجھ دے جو کہیں دے کوئی دیوی پرکڑ کیتی کوئی دھوٹا کیتی یہ جنگ دی بلتی پیدا کرنی ہے دماغ دے میں بلتی پیدا کرنی ہے لوگنا دے بھی جد کرنا آنکھوں سے ریوائے گا یہ ہی پکا اتی پیدا کرنی ہے کالپرکڑ یہ شکتی نے آنی ہے کہیں دے بھی تو آڈے جو کوئی بھامڑ ہے ہو جا کرم کانڈی جیڑا چنڈی پرکڑ کرتا ہے وہ کہیں دے مہارے ساڈے جو کوئی نہیں ہے ساڈے آتھا کھڑے ہیں مہارے کہیں دے پھر تو آڈی نگاہ بے چھے کوئی پندہ ہوگی وہ کہیں دے مہارے جو کانشی بچ رہن دا ہے کس ہو دا آس ہو دا نام ہے ہر ویڑے چنڈکا دی پاگتی جلین رہن دا ہے کارم کانڈی شب اچارنوالا پندت ہے کدھی انہیں کوئی جنڈگی جو پاپ کرم مادا کرم نہیں کیتا تے دیوی دی پاگتی کر دا رہا دا انہوں دے بھی داس بھی کہیں دے انہوں بھلالو انہوں تیاری کرو انہوں بھلان دی اودھروں پرمیشن دی کھیڑ کسی برتی بھی کس ہو دا آس اپنے چیلیاں سمیت دے بھی درشن نو آیا سی ناندھ پر صاحب جو گروہ مہارا جسے پاسشاہ بھی دواننا دا بڑا قدر کر دے نا شیدی باغ میں چاپڑا کیتا اس سے دے نی مہارا انہوں خبر پہ جی مہارا راج کہن دی اسی دا تا انہوں بلاناو پہ جیسی تو اسی آپ پہ آگے بڑا پیار صدکار کیتا انہیں پھر بیدی پور پہ کسارا جگ کرایا چنڈی پرگٹ ہوئی ہے کتھا پچھے آ چکی ہے نیٹ تے پہی ہے سنگتہ 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 سکتی ہے پہ ہمیں ساتھ سنگتی پچھلے سمیتوں جو جنہوں کا سیر سبا لہر چلی نا پرسان کو ہور تھی ہور ترہی بنا رہتے اس گل تو ڈر کے بھی شاید کسے دیوی دی گال نہ ہوئے وہ گل نہیں ہے یہ تے مہارا سچے پاسشاہ نے اکال پر کھو تھی شکتی رو پرگٹ کرنا سی ساڑے واسطے ساڑے اندر سے چار کرنا سی سمر بنائی کال کا کھنڈے کی ویلا پیو پاہل کھنڈے تار ہوئے جنم سہیلا سو مہارا کہتے ہیں مہارا جی جنہوں پرگٹ ہوئی ہے نینہ دے بھی دے ٹلے تے ایک سال لگا تار اسی جگ کیتا ہے ہمن کیتا ہے تے کیسو داس نے سارا پریوک کیتا ہے کہتے ہیں پہاڑا دے آرے دو آرے پیرے لگے ہوئے سان وہ تھے کوئی آج آنے سی سکتا کہ سو داس وہ تھے بے کے ساڑے کو جنگ ہمن کردہ سی کہنے وہ تھے پہاڑ دے وہ تھے جا کے سی وہ سے گفہ دے درشن کیتے ہیں نمدہ تیتھ گروار پوختہ بیٹھ تیری ہیں ایکم تیتھی سی ایکم دا دین سی ویر وار دا دیارہ سی پوختن شتر سی لگے ارادن تر مہت تر پار نوارا ہاں سے یہ کال پرک دی اس مہا شکتی نو پھر تھن پگوٹی نو اس چندکانو ارادن لگے دین رات جا آپ شروع کیتا ماتا جی یہ دے وجہ کوئی جھوٹ نہیں ہے پانچ پہر کو پرسم ہی کر ہم نے بیچارے پہلا شروع کیتا پانچ پہر دا تین کنٹے دا ایک پہر ہونے ساسے پندرہ کنٹے لگا تار ایک آسن تے بیٹھنا پانچ پہرہ تو بارہ پہر کارتا آج سویرے بیٹھے نے کل شام نو اٹھنا کنے کنٹے پڑھنے چھتی کنٹے چھتی چھتی کنٹے جاپ کیتا ہے یہ بھی مولت تیان تار ایک پیٹھے شکالا اکال پر خود یہ شکتی دے سروق ویچ تیان کر کے ایک میک ہو گئے دوائے دے ایک روک ہو گئے آج سویرے لگے رین جن اندر پولا کہیں دے ایسے تیان میں جیسی لین ہو گئے دن رات پول گیا بھی نہ دن دا پتا ریا نہ رات دا ساتھ سنگ جی دے جڑا ساتھ نہ کرے گا انہوں ہی پتا لگے شمندر دے ویچ جڑا گیا نا گہرا انہوں پتا بھی شمندر کنہ کو ڈوں گا ہے جڑا ماتر کنارے دے کھڑا ہوتے کہہ دے کھارا پانی ہے چھڑوں پر آپ پکھی لگنا پر اے جڑی کالپ کرکتی ہیں شکتیاں ناڑ ایک میک ہونا ہے اتیانی جوگی مہا پرشاہ دا کام ہوندہ ہے تانسری گروہ گوگن سن صاحب مہا جوگی کہیں دے ایسی ایس طرح لگے رین دن انتر پولا دن رات رہ تو گے فرق کو لگیا بھی دن کیڑا دن رات گیڑی ہے کہیں دے اوہ سویرے ساڑے مانوے جی کوئی ایک کوئی نشانہ سی کہ چندگا دے درشن کرنے ہیں پر تک کرنا ہے شکتی لوں اے ساتھ سنگھ جی جاپ ہے جیڑا مانا انہیں کیتا اوڑ اوڑا اوڑا مانا گوڑا 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 ایک چھین سوڑا اکھرانا جاپ کیتا ہے اور بار بارے سوڑا اکھرانا جاپ کردے اچ کڑا چھاند دسمدے پہ چوندہ مانا انہیں لکھیا ہے امبکا سیتلا ساکنی کہتا انہوں نے کالپک دے شروب ہن شکتی دے چندگی دے انہوں نے جاپ کیتا ہے کے سوڑا اکھرانا جاپ کیتا ہے کہتا دے نواز تے کے سوڑا اکھرانا جاپ کیا ہے کہتا دے نواز تے کے سوڑا اکھرانا جاپ کیتا ہے چھتریاں نو جگہ جگہ تو پاڑ دے آئینے چھتریاں دے اُتھے کرپا کر دے آئینے تاہید ہمارے کے لئے چھتری صدہ کرت بپن کے انہوں پہ کٹاش کرپا کہنے ہاروں بندے جی چھتریاں نا بیر ورود نہ کرو اے چھتری تو آڈی راکھی لی تو آڈی بجرگاں برحمدہ نے بنایا سی بھی اے ترمدی راکھی کرنگے جد کرنگے شستر پڑھ کے تے تسی ہون بیر کرو انہوں تاہید ہماری گیا لے آگو ساتھ راکھ سری با چھتری صدہ کرت بپن کے انہوں پہ کٹاش انہوں تے میر درشتی رکھو انہوں بیر ورود نہ کرو پر پندتہ دی ساساں گے جی آجے تاکہ نگا پٹھی چلی ہوں دی خال سے بھالا کیوں کہ پر سلام دے سمیتوں چھتریاں دا تے برحمدہ بیر پہ گیا سی گا جگو جگ تو چلیا ہوندہ کوئی اسے کہہ رہے ہیں کہ پندتہ جی چھتری صدہ کرت بپن کے انہوں پہ کٹاش کرپا کہنے ہا رو کہہ دے پندت نے پھر بچن کیتا یہ گرو جی توسی بیر گرو ہو جو دے ہو سور بیر ہو تان ہو دے ہو رہا دمتہ رہا دے ہو چندی دے ہو پرکٹ کرنے دا ہوتوں کیتا ہے کیونکہ کارل جگوج کوئی دیو بھی دیو تعلق ہوندہ ہی نہیں پر تسی ایس کارل جگو بیر پرکٹ کرنے دا ہوتوں کیتا ہے کہ سو داغ نے یہ بھی کیا سی مہارا ج میں نہیں کر سکنا میری سمرتھا نہیں ہے تُس ہی افتاری پوچھو تُس ہی کر سکتے ہو کرلو میں کرنٹی نہیں دنڈا بھی پرگٹن ہوگی چندی انہیں کیا سکتے ہیں میں نہیں کرنٹی دنڈا تُس ہی کرا سکتے ہو تُس ہی پرمیشن دا افتار ہو ہاں جی میرا کہنہ تو اڈے واسد ہے گروہ جی دن رات سچے تو جاپ کری چلو سریر نو پویتر رکھنا شنان کر کے کسی شنان کرنا بستر نوے پہن کے کمر کسا کر کے شہستر بستر سجا کے بیٹھنا تے برمچاری رہنا اٹھ پرکار دا جو پوگوا ہے وہ تیاغنا ہے واشنا بھی نہیں مانوے جو آن دینی کوئی خیال بھی نہیں آن دینی چھپ رہنا ہے نا کسی دی گال سننی ہے تے نا کسی دی گال کرنی ایک سال دس میں پادشاہ مالا لینہ دیوی دی پھل لیتے رہے ہیں لگا تار جاب کیتا ہے کوئی بھی فال تو بچن نہ کسی رنگ کیتا ہے نہ سنے جس کر کے کال پرکتی شکتی دیوی چنڈی وہ پرسند ہوئی ہے گروہ نانک دی کرپا ہوئی ہے ماتا جی گروہ نانک نے سہتہ کیتی ہے جو چنڈی پرگٹ ہو گئی ہے عرپی دہ گہ کی بات اکھو ساتھ نہ ہوں سری ایسے گال تو ہون مادہ نو چک دے سی بھی کہنا پائے گا دسنا پائے گا داس دتا ماتا جیدو پرگٹ ہوگی نا اسی اپنا دے تے اپنا گے دے اندھی باڈی شری تے گے اندھا کھا ہے تے سب کچھ پیٹا کار دیتا اکھو سری باڈی عرپی دے گے کی بات سب کچھ پیٹا کارتا جنڈی نو بھی ہونے رہے میں جب ہمیں میرا سریر لگے پہ پہ میں میرا پروار لگے میں سب کچھ باڈی ہاں جی 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 تے اوہ سوڑے کھانا بھی اپنا سوکھم کر لیا تھوڑے جے تیڑ کے اوڈ پاک ایک چمچہ چھاک دے سا اٹھ پیٹا پیچھوں ایک چمچہ کی اوڈا وہ جے تھوڑے جے چمچہ کے تیڑ پا لینے اوڈ چھاک لینے تے جاپتے بہا جانا پرشادہ اور کھانے سبجیاں داڑا دو دکیوں سب باندھ کر دیتا اینکہ پوجن سوکھم جا کھا کے تے لگا تار جاپ بیچ بیٹھے رہے پانچ مینے لگا تار جاپ کرن تو بار آنکھ کھولی سبھنے جے درشن ہوئے پہلا پانچ مینے سبھنے جے درشن ہوئے سبھنے جے چندی نے کیا میں آوانگی سبھنے جے درشن دیتے پروسہ دلاتا بھی جاپ جاری رکھو میں پرگرد ہو کے لما ہی پلی پرکار سارا برطان ماتا گجری جنو دسے پاچھا سنا رہے نے ماتا جی پھر تا کی رسیے چندو چھے ماں بھی نہ لگا جاپ کر دیانو سانو جاگرد تے سپن دو میں بس تھا ایک کو جن ہوئی آنکھوں سری واہ جاگڑا تے سپنا ہے دو چیز ہیں جاگڑے ہونا اپنی اکھاں کان ناکہ کھلے ہاتھ پیر چل رہے ہیں جیل چل رہی ہے ساری کریا اپنی بار دیپ سنسار دی دیس رہی ہے جاگڑا بستا ہے سپنا بستا میں چکی ہوندہ ہے کہ اندر سوکھم پیدا ہوندہ سارا کچھ بار کچھ نہیں بندہ سویرے اٹھ کے کہندہ بھی ہے آج میں نے سپرے جو بندہ دیسیا انہیں نیلی پاک بننی سی لال کپڑے پائے سی چٹے کپڑے پائے سی انہوں نے پچھے اکھانت دیر یہ باندھ سی چٹا کارا کتھوں دیسیا سارا کو جو سوکھم اندر پیدا ہو جاندہ ہے سو مارک کہہ دے ساڈی بستا جاتو سانو سپن درشن ہوئے اندروں تے پھر سانو باہر بھی ہوتا ہی لگ پیا سارا کو جاگڑتے سپن دی بستا اکراس ہو گئی اس طرح پگتی کردے گے تو دس میرے بیٹ گئے گیاروہ مینا سانو پر جو کردے ہویا شروع نوی دا دین سی ایت وار سی تے پہر دن رہنڈا سی شام دے چار وجہ سی تے بمڑ کے سو داس نو پتا لگیا تے انہیں سانو کیوی لتا اشارہ کرتا بھی چنڈی ہنو پرگٹ ہو جانی ہے تے پیٹا جیڑی سی اوہ ہنو پیچار رہا سی کے سو داس بھی چنڈی نو پیٹا بھی نہ نے کوئی نہ کوئی دے نہیں ہے اوہ ڈر گیا چنڈی پرگٹ ہوڑی کوئی لچنی تا ہونی نہیں جے لچنی پرگٹ ہون دی تے انہوں پھول پیٹا کرنے سی کے جے سلسطی ہون دی تے انہوں کلمہ پہ گیرہ پوتھی ہیں پیٹا ہون دیا یہ تا شکتی چنڈی ہوڑی جد دی یہ تا بلی منگ دی ہے یہ تا سیس منگ دی ہے خون منگ دی ہے جدو انہوں چنڈی پرگٹ ہوڑی ہیں ناروہی میرا سر لہ دے گا تے در گیا کے سو داس پورا مند کچھ کبرا آ گیا تے نومی والے دن وہ تھو کھسک آیا تے انہیں اے گل باد ویچ سانو کئی بھی انہیں لمبے بھی دیتے جام دیوز ارکٹ کا چار کہے دے ایک پیر دن چار کڑیاں چمک چمک جگمک پونج پہاڑ دن رہ گیا سی چار کڑیاں ایک پیر یعنی کہ کہ لو پی چار کن تے دا ٹیم رنگتا سی دن شپنگا چھ وزے تو چار دوک وزے تو پیر دا لالو ٹیم کہے دے وہ سویر کی ہویا کہ جنہیں پہاڑ میں نا وہ جگمک جگمک کرن لگ پہے یہ ماتا جی نو ہم ساتھ گروہ اندرنا پہ کھوڑ کے داس رہے ہیں ابھی اجدہ ہویا ہے کہ پہاڑیاں جیڑیاں نے وہ لسک اٹھیاں نے جنہوں اگال پر کسی جودہ سانو درشن ہویا ہے کہ ماتا وہ انہ پر کاش جگہ بھی سوڑ دا کیا ہے آنکھوں سے دیو ہے سوڑ کی چیز ہے کتے دا جہیں چلمل کار دسانتا تاہ انحد شبت بجنتا جوتی جوت سمانی میں گھر پر ساتھ دی جانے ماتا سورج کیا ہے چندرمہ کیا ہے بجلی دی لشت کیا ہے وہ دے سامنے کروڑا بجلیاں مات پہ جاندی ہیں وہ دے سامنے کروڑا سورج مات پہ جاندے ہیں وہ دے سامنے کروڑا چندرمہنا پرکاش مدن میں ایسا پرکاش ہے ماتا جوت دا جنہ سانو ہوتھے ہویا ہے مہا پرکاش مہا تیجشوی شکتی دا سانو پرکاش درشن ہویا ہے وہ پرگٹ ہوئی ہے مہماتا اس روپ دے درشن کر کے نیتر باندھ کر لیتے کھڑا ہو گیا ہے تھانڈ پیو میں جوڑ کر بچے نے کہا سر میں آئے پنکھ چل رہے تب جگت میں جب تن کرو سہائے اس طرح اسی اکال پرکاش دی شکتی پرگٹ کیتی ہے پورا سروپ بیر کے ساڑھے مانچ پریم جاگ پیا پریم دے نال ساڑھے سریر دے روم روم کھڑے ہو گئے آنکھوں سریو آئے ساڑھا سریر پریم پلکاوڈی جا گیا ساڑھے نیترانج پریم دا جل چھا گیا ساڑھا گڑا پار گیا ساڑھے سریر دے روم کھڑے ہو گئے اسی اکال پرک دے سروپ دے درشن کر کے مہاں شکتی دے چندی دے درشن کر کے نحال نحال ہو گئے اس نے چندی مادہ گرج کے بولی جانے لگی میں تو اڈیتا پتے پرسان ہاں تو آنو خالصہ پانتھ کیسہ تاریدتا تو اسی کیسہ تارید گروہ ہو گئے خالصہ ہی اگر یاد رکھنا کل کی تارید کیسہ تارید گروہ ہے کیسہ گڑ دا ہوا سٹھان ہے کیسہ تٹے گئے تھے گروہ تو دور بس یہ ہی نشانی ہے یہ سمجھ جان چاہید ہے ساڑھے پروارہ میں کوئی نہیں کوئی فارق نہیں پہندہ کدی داکھ لیں کدی کٹ لیں کوئی گار نہیں بچے لیں آنے لیں سمجھ جان گے بڑی بڑی ڈیٹیل ہے کل کی تارید پارشاہ مہاراہ انہوں اکال پرخ دی شکتی نے کہا تو انہوں کیسہ تارید پنتھ دیتا تو اسی کیسہ تارید پنتھ دے مکی ہو کہہ میں اکال پرخ نے وہ پرنیشل دی شکتی نے درشن دے گے کہا کہ تو اڈا پنتھ بڑا پرطاپی ہوئے گا کوئی خالصے پنتھ بھی چال نہیں چال سکے گا اس مہار شکتی نے ساڈی بھی بڑی عصد کی تھی کہیو کہ آئے ہیں اے ہوں پاسی انہوں نے کہا جنہوں میں نو یاد کرو گے انہوں نے ہا جنہوں کی ہر ویڑے تو آڈے سنگھ آنے گاترے جنہوں کی آکھوں ساتھ ناؤں سے آگال پتھلی شکتی ہر ویڑے ساڈے نارا آجے نے ناس لگے لوگ کہیں دے چنڈی نو پنچی جاندے چنڈی نو پڑھ دے چنڈی نو پاٹھ کر دے اے دیویاں نو من دے بڑا پراپے گھنڈا دسوں پانی دے بھروتیاں رکھیتا ہویا خالصہ جی میں نو دسوں آسی کےڑے نینہ دے بھی دے جم منسا دے بھی دے نا جنہوں نے ہر دعا اتھے دوجہ مندرہ جا کے چلیے کھڑکا ہیے کرنے کیسے موتی ہے کہ سرک نوچکا آیا خال سے اے بے چوٹا پر چار کر دے سارڈی چنڈی یہ ہے جیڑی خال سے دے گاترے جس دائے کہیں لگی میں تیرے سنگا دیکھ اندھ ساکھ روانگی جتھے یاد کرنگے اتھے کھڑکا آیا کرنگی کھڑا آنکھوں سے دیوار دیکھ تیک جگ میں تو چلے راہ خامویا اور نہ دلے اے بردان دکتا ہے کہنے اسی نیتر میچے ہان اسے میں بھی لوپ ہو جاؤں گا کہ نیتر میں پرتاکھی کھڑی رہنگی اسی نیتر باندھ کر لینے اے ہڑ میں توڑے نیترہ میں جسم آگئی ہے جہدہ پندت مروس گیا آیا نہیں جاگے لے ویچے مہارای نے آکھا پائی نادچاندنو جا برا کے لیا پندتنو کے سو داسنو بلان گئے نادچاندیوان جی پندت اگو بڑا انا بہت دوے میں نو پہلنا کیوں نہیں سر دیا وہ کہنے کوئی گال نہیں گئے یاد تے پول نا کوپ چتانو پندتنو پندتنو کو سا نہ کرو پول گئے کہتا ہے نہیں گروہ صاحب نے اکھا کے باند کیتے ہیں چندیلے درشن کر کے انہوں پتا سی گا پہنے ہوتھے آجر نہیں سی پر انہی 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 سورت سی کہ انہوں پتا سی بھی جدو چندیلے درشن ہویا نیتر باند کیتے وہ دوجہ پاسوں گھر لے لیا سی کہندہ اکھا کے بند کر لیا چھک شکتیلوں دیکھ کے گروہ نے دیوان چندلے جو دسیا تو کہندے گروہ نے چندیلوں بے اکھا باندنی کیتے ہیں انہیں گروہ نے چندیلوں اپنی اکھاں جھرک کر لیا ہے ہون جدو عمرت شکاڑنگے کلگی در پاچھا وہ سنگھا دے نیترہ چھٹے باندنگے پانچ کیسا جو پائے جاندے پانچ نیترہ چھٹے باندنگے پانچ شکاڑے جاندے جدو نیترہ چھٹے باندنگے او سوے دے اپنی اکھاں دے دوارہ شکتی خالصے دی اکھاں جو پاڑنگے پھر وہ خالصہ جدر بھی دیکھے گا کوئی انہوں نے سامنے کھڑ نہیں سکے گا تیج تا رہی ہے حاکم سنگھ دے گرودہ تیج پارا دیکھ تیج نو ترکڑا پانچیا ہے ترکڑے میں نہیں پانچ گیا افغانستان والے وہ کلگیاں باڑے لے تپ تیج تا رکھے جیڑا خالصے نو دکتا سی گا وہ کہنے وہ اکھاں دے شکتی نو سامنے لیا ہے اہاں جی اے میں ہون تاڑے پانتھ میں جو پرگٹ رہاں گی ساہ سنگر جی لوکاں دے دنے بھی پا ہمیں ہوئے نہ ہوئے پرگٹ خالصے دے ہر میڑے ہی پرگٹ رہنجی ہے مارے آپ کہہ گے گئی چندی کہنی میں دا صدا ہی آنگ سنگ رہاں گی خالصے نے گاترج رہاں گی صدا دا ہمیں داس کو داس دان دی جائے تب اے شاہ کو بند کا من پتی جائے صدا دا ہمیں میرے سجے ہاتھ میں جتنوں سو پا پاندی روے چمک دی روے نمو سری پگھوٹی بڑے لی سرو ہی کریں ایک تے دعا سپاٹھ ہاتھ سوئی ایک تو دو ٹوٹے کر دیا دیر نہیں تو لندی تو سور میں نے ہاتھ صوبہ پاندی ہے میں صدا پاندے بیچ نہ مانگی چالی بھرکٹ میں پس چاہتی اے گروہ کل گیتہ جی تو اڈے جوتی جو سمان تو چالی سال بعد ان سے ترک تیج بکھی آتی ترکہ رہا تب تیج نہ سو جے گا کوئی دلی تے کوئی کامل تے کوئی راج کرنے والا نہیں چھڑنے گی سب دیا چڑھ پٹ دیا گی تو اڈی آسا پوری ہو رہے گی تو اڈا خالصہ راج کرے گا خالصہ راج ہو جے گا اُدھے جس پر راج ہو جے گا کوئی خالصہ سامڑے کھڑے گا دلی تخت پر بہے گی آپ گروہ کی پھوج چھتر چلیں گے سیس پر بڑی کرے گی موج چھتر کر دے ہو لی جا میرا ہاں میرا شانس پر آئے کھنڈا یہ کرد یہ نہ ہو یہ امر تید نرش کھایا جے جیڑا پول دا جال ہے چرن پول شکاندے سی نا پہلا ہون پول کھنڈے جی دیا جے تو اڈا صدق دے رہا ہے تو اڈے پانتھ نو سور بیر بہادر بنا دے گا اب دی جے مو کو اپہارا تو ہون میں نو بھی پیٹا دے ہو چنڈی گین لگی ہاں جی کرد پکڑ بب رخت نکارا کہنے ہسی پھر ماتا دے کھوڑو چنڈی کھڑو کھنڈا پڑیا تو اپنی انگل دے ٹک ماریا چونکہ وہ سویڑے پنڈت کے سو دا سو تکا ہی پڑا چلا گیا اسی دے میری نہ تیوہ لادن کے تے تو اپنے کرد کھڑ کے خون ہسی چنڈی نو پیٹا کر دے تساس سنگے جی خونتا سنگے مریاد آلوک ہو گئی اسی بھی میں بھی بچے یہاں بار بار میانچوں تلوار کٹ کے پائی جانی پڑ کے پائی جانی پہلے سنگے ادھا نیسی کر دے وہ چدو بھی شری صاحب نو میانچوں کٹنا پیا گیا تو وہ نو مارا جا تلک لاندے سی کا اپنے خون دا تاں کے شاستر دا ستکار بڑے ہیں ہمیں اہمیں چکی پھروے ہیں نو تے خونتا کسے نو پاتا ہی نہیں نہ کوئی دستا ہے نہ کوئی کر دا بارش اچھے پادشاہ نے اپنے خون دی پیٹا دیتی ہے کہہ دے اوسرے ساڑھے خون دی بھوند لے کے اپنے سروپ میں جلین کر لئی ہے تے جنیزے نار لنکڑا کھڑا سی لنکڑا ساس سنگے جی ایک شکتی ہے اور اگر ساڑے کے چار پھوٹ دا ہندہ تے بڑا پھرتیلا ایتاں مار دا اشحال ہوتا ہو دی انہیں اپنا بانہ دیتا کشیرہ کہہ لگا لو مہاراج میری سیوہ کشیرہ دی ہے سنگے انہوں یہ بانہ دے ہو جدہوں جانگرے وچے شالہ مار نگے تے انہوں دکت نہیں آوے گی سب تو ودیہ جڑا بانہ ہے جد دے رہے جو کشیرہ ہے باقی سب پیٹاں تم بے سب تو تیہاں پھیل ہو جانے ہیں ایک بانہ ہے جڑا تسی کسے بھی کامجبار تساک دے ہو کشیرہ اسے لیے کیونکہ پجامہ پانسدہ بانہ نہیں تختہ نے اتر جانا منہ ہے پہنے ساڑے پجامہ والے تختہ دینا پجامیاں باڑتی ہیں پر پجامیاں ساہ سنگے جی انیس سو پچیلو بعد آئی ہیں تختہ میں پہلا کشیرہ دی مریا حجور صاحب پٹنہ صاحب وجہ بھی کشیرہ دی مر جاتا ہے امر شکانہ بیڑے کشیرہ دی مر جاتا ہے اے بانہ لنکڑیے نے جتا ہمارے کلگی تر پاسچے جی خال سے نکوا دے جد دے مدان میں کدے بھی دکت نہیں آوے گی میں بھی تو آڈی ساہتہ لی جنگرے پہ چاہو آنگا خال سے پندی لاج لکھاں گے بڑے بڑے سور میں پھرتیلے جو دے ہونگے یہ بات ہے گجری جی چنڈی سانوے وردان دے کے تیان ترتیان ہو گئی اور لنکڑیا تیورے سارے گن بھی گپت ہو گئے دے ماتا جی اس دن تو دل دی گالتے نو داس رہے ہیں ساڈی کسے نال پریت نہیں رہ گی سانوے سنساروں سپنا دے سدا جو سپنا اور پیکھنا ایسے جگھ کچھ ساڈی مائی لی کھیڑا اسی کنو پریت پریم کریے کنو مو کریے ہاں جی پوڑے سنسار ساڈی لی ناور کا ہے ہے ہی نہیں چھٹکی ساری سنسار دی پریت سانو ہاں جی باقی غور کر لانا پچھئی ماں آنکھوں سے بھی گا وہ نہیں بتے نو داس سکتا دے بھی برج سدا شپاؤں میں نے چنڈی لے روکیا ہویا دستر اس کار کے میں چھپا کے لکھا جا او کیس ہی گا یہ اوڑاڑے پنجان ستہ سالنا ہوئے چنڈی لی پیٹا سب کچھ چلا جا رہا ہے ماں تیرے لال تیرے پوترے سب واپاوار جا رہا ہے پہاڑی راجہ نا رہر بد گیا ساڑے کھوڑا آیا سی بار ویچ کہ تو مارے نے بھلایا نا پہلا دن دوس گیا پھر مارے نے ستکار نادچاندنو پیج کے بھلایا گروہ صاحب کوڑایا مارے نے بڑاونو مان ستکار دے تین سوئیہ اندھے نا جد جد جی تینی کے پرشاد ساڑے سوئیہ اندھے نا ٹیم نہیں ہے نا دیکھا کریے جو کچھ لیکھ لکھی ہو بتنا سوئی پائیے تمیشل جو سوک نوار ہو میروں کا شب اپراد نہیں گئی ہو یاد کے پھول نہ کوپ جتار ہو باغوں میں آلی پٹھایا دے ہو تو انہوں باغوں میں آلی ہوں بستر کپڑے منجا پہ اس طرح جائی تلائی پندے جی تو انہوں میں اجھے گی دانت دچنا دیاں گے تو اڈا مان ستکار کران گے خال سے نار ماری نشتی نار نہ بیکھو خال سے نی کرپا ناری صاحب کچھ سویا جد جی تینی کے پرساد ہی نہیں کے پرساد صدان کرے سو سارے بچے مکتے پندے کے صداس پرتی ہوئے پھر پندے نو سمجھ آئی روسائی وہاں تھا پنجا ستا مینٹہ نا اسی کا وہ دور ہو گیا گروہ صاحب کو آ کے بیٹھ گیا کہ مہاراہ کہنے دے ہسی ان واقعہ پندے جی تو اٹھا بہت تانواد تو اٹھا کرپا ناری ایسی چنڈی پرگٹ کر لئی ہے تو اسی جو جنگتی کیتی ہے جو حمن کیتا ہے منتر دا پریو کیتا ہے آجنڈی پرگٹ ہو گئی ہے سانو بار میڑ گیا ہے جیڑا کارج رب کیتا ایسی پربودی کرپا ناری پورا ہوئے ہیں پھر پندے جی تو انو سوال لاکھ روپی یا دان دچنا دیا گا اسی انو جب پہ لئی پندے جنو کہہ اسی کیا پندے جی تو اٹھا تانواد تو سوال لاکھ روپی یا تو اٹھا دچنا تو انو دیا گے پھر اسی انو جب پہی جی پھر زیادہ ساتھ تکھانٹ جو وارسہ ہے تے کے سو دا ستینو کی اٹھے تھان دیا گے کہہ دے جنو اے بچن لے لے نا پندت خوش ہو یا تے بولے یا مہراج میری یہی چھوی تو اٹھے چھڑنا دے کی اے سن سار میں چھوی تے اگے بھی اپنے چھڑنا جو تھان دیا جے کہہ دے پھر پندت نے بچار کر کے کہہ دے انہیں کوئی بچن نہ کیا نہ سنیا ہے ماتا جو ہویا ہے وہ تے نو دس دیتا ہے وہ ستنا ہی دس دیا ہے ہاں جی مانوے جو کوئی شنکہ نہ رکھو بڑا سور ماں خالصہ پندھ پہلا ہونوارا ہے ماتا گوجری جی اپنے پتر گرو گوگن سنگھ صاحب دے بچن سنکے مانوے ٹیک کے آشانتی ہوگی دے اپنے کارن میں نوے چلی گی ماتا جی چندی دے پرکٹ ہون تو بعد ایک دن کل کی تاج جی بیٹھے سان ایک سوٹی گرو رامداز جی دے انس منس وچوں پوچھ سوٹی پیٹھا سی موڈیو دیج بے تانتبا کیسا تے او نے ہمارے میں پھر پوچھ لیا مارے کہنے پندھ تو نہیں آنا تو ہڈی کوئی بھول گا لگات بھی ہوئی تسی او نہیں دس سی ہمارے پندھ میں چلا گیا ہے تو مر کے تیسیاں نہیں جو دن درد سمدائی جو تسیوں نے سوالاکھر پہیاں دیڑا کیا سی وہ دیتا کے نہیں دیتا چونکہ بڑا پی دوان سی بیتا شاہتنا دا کیا تسی تسی جان دے انہیں اوپاہ بھی بڑا بھتیا کیتا چندی پرکٹ ہو گئی ساڑھ نے سن کے مارا چھتے پاچھا جی بولے مارے کہ انہیں پائی کے سو نے جنب دوبارہ لے لیا ہے سرین چھٹ گیا ہے اگلا سرین اوپاہ آگیا ہے اور ساڑھ سنگھ بڑھ کے آوے گا ساہ سنگھ بابا گرباگ سنگھ جی نیہانگ سنگھ لیل پر پہنڈاڑے کال تک سال دکھ پیشلے پاس سنہ رب ہوں گا ہے وہ دوبارہ جنب لے آپے اس دوبارے پیجہ جنب لے گا راجہ رنجید سنگھ بڑھے گا شیرے پہ جاو پہلا دو جنب تارن کرے گا تیسری دے میں جا کے راجہ بڑھے گا سارے پانتھ دا بادشاہ کیونکہ پندت کے سو دا آس میں تھے انہوں بچے دسیانی پیچھے کت ہو چکی ہے نا کتھا وہ تھے پندت کے سو دا آس میں کہنا مارا اگر سوالہ کھلڑی سار دے ہو مارے کہنے گھوڑ کی جائی دا کہنے راجہ پڑھے سنگھا نو دے ہوگے مہنو کی دے ہوگے مارے کہنے تو اڈی کی چھا مہنو کی راجہ چھوٹا دعا ہونا ساتھ گروہ کہتے ہیں جنگا سنگھا نے کہا رجانو لے لی تینوں بھی راجہ تو ہی بڑھ جائے گا پادشاہ یہ پھر رانہ سنگھ نو پھر جی سنگھ نو بار ہوئے ہیں تو کسو دا آس پہلا بابا گرباک سنگھ جی بن کے سری عمر ساتھ جانگل شیدی پاکے جد اتھے گئے ساتھ کھانڈ تو اتھے کل گی در پادشاہ کہنے آپ سے آؤ بابا گرباک سنگھ جی بنہوں اک بار ہی ہور پیجڑا ہے پھر رہاں میں دا چرنا میں چھوٹا جھو نا مہارے کہنے دے رہنا تھے سدہی چرنا میں چھی پر پانتھنوں کٹھے کرنا ہے پانتھا ہسے لڑی جانتا ہے بسنا آپس لڑی جانتی ہے تو سی جاؤ بابا گرباک سنگھ نہیں آس انگل شیدی کہنے مہارے جی میں تو اٹھا خوکا میں ہے پھر مہارے انہیں کلو کارے دے شیدہ میٹنگ سے دی جڑے سیدھو ایسی نا کلوک آ رہے ہوئے تھے وہ سارے کچھے کر لیں مارے کہہ دے سنگھو کلوک آ رہے بڑھے ہوئے تھے دستوں کے میں ساتھ تجارہ تے گا ماری ہیں وہ کہہ دے جی سنگھ تا سارے ہی بڑی بہادری نہ لڑے کوئی سنگھ ایسا نہیں سی جانو پچی تی داس بھی گوڑیاں تیر تلوار برچے نہ لگے ہون پر سب تو جارہ کالنا کالنا کالی بابا جرسہ سنگھری آلو آلیے نے بابا چڑت سنگھری سوکر چکی ہے مارے کہہ دے ہلو آلی ہے تو بیہنگا میں ہونے کارتے بچہ ہو نہیں سکنا نے بھی آئی رنگ رایا بابا گربہ سنگھری تو سی چڑت سنگھرے کار چلے جاؤ وہ پانتھدہ جنرلہ رہا ہونے کارجنم لاؤں تو پھر ایک چڑت سنگھرہ پتر ماں سنگھ سیدھا انہیں کار پھر مارا جارنجی سنگھری بڑھ کے پیرا ہوئے سو خال سے بادشاہ بڑھیں مارا ایک کلگی تو پانتھ شاہ جی نے ورد تاسی پندر کے سو دا سنو ایک باری سنگھ آنا تو بادشاہ بڑھے گا جب ہی جنو بہت اینال جد کرے گا کتھے ساس جی کابل کتھے پشور ملتان کشمیر مان کے رہا کسور بڑھے بڑھے کلے ٹاکرنجی سنگھ رہے اور تبت تاک چین تک پاٹر اوٹھے گوجہ کر لیا جا کے چین دے کوڑوں لاکہ کھولے آ جا کے اے ہو جا سور ماں ماں بلی رنجید سنگھ ہویا پیدا اچھا راج کے راج کمائے گیا مہاں بلی سور ماں گلگی تلپات سجری بکش سنال بڑھے ہیں کہیں بڑا راج کرے گا سنگھ ہنکاری ہو جانگے اس ریڈے پھر انعلا راج ختم ہوئے گا لب پر مہکر نیج رجتانی نیج رنجید سنگھ ہوئے گا کہیں دے لاہور کا اپنی رائطہ نہیں بناوے گا کہیں دے بڑے دیشن بجے مہانی کہیں دے بڑے دیشن بجے سنو جتے گا جتے گا جتے جائے گا مور کے فتح کرتا جائے کسے جنگ جتا آ رہے گا نہیں رنجید سنگھ آ رہا نہیں ہر میدان فتح پاندھا رہا آ جی انتو سنگر ہوئے بہوری انتو پھر ساتھے گوڑی آ رہے گا کیونکہ اس نے بجن دکتا ہویا انہیں منگیا ہویا میں نے اپنے چلنا چھ رکھیا جی سو ایک کے سو داستی آتما مڑھ کے پھر موقت ہی ہوئے گی گروہ چرمہ میں جی آ رہے گی اے بار دکتا کل گیاں بارے پاتشاہ جی مہاراج نے سو سنگھ جی سمید لہائی نسواب دیئے موسیقی